سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو جناب یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہو رہا ہے رات کے دو بجے کچھ تیاریاں تو یہاں میں آج جو ہوں پائے بنانے کا سوچا میں نے بس اچانا کی خیال آیا کہ پائے بنا لوں کب سے رکھے ہیں فریز میں تو میں نے وہ نکال لیا تو آج بلکل ڈیفرینٹ سٹائل میں مرنہ میں بہت جھٹ پڑ بس کوکر میں لگایا اور بنا لیے تو آج میں جو ہوں رات میں اس کو ہلکی آنس پر پھرک کے چھوڑوں گی تاکہ جو ہے دیمی آنچ پر یہ رات پر پکیں گے پھر صبح اس کو ہم پیار کریں گے تو بس یہاں پر جو ہے بس میں نے پانی کھولا لیا تو میں اس کو آرام آرام سے ڈال رہی ہوں سارے پائے بغیرہ جتنے تھے سب اس میں شامل کر دیا اور میں نے پانی پہلے سے ہی وائل کر دیا تھا پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے بہت اپیات کے ساتھ اور جو ہے تھوڑا سا گوش میں نے اس میں ڈالا ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ پائے وغیرہ کھاں اس طرح سے کھاتے ہیں تو وہ گوش ساتھ میں ہوتا ہوں تو وہ شوروے کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو بس یہاں پر جو ہے میں اس میں نمک کو آٹ کروں گی کے بعد مسالے میں بھی جائے گا تو جو ہے بس اس کو تھوڑا سا ہی لالوں میں تو یہ تھوڑا سا اور اس میں تیز کھول آ جائے وائل آ جائے اس کو تھوڑا دھیمی آج کر کے اس کو بس رکھ کے ہم سو جائیں گے تو جو ہے اس وقت ٹائم جو ہو رہا ہے رات کے تقریباً دو بجرے ہیں بلکہ دو سو پر ہی ٹائم ہوگا چلے میں آپ کو دکھاتیوں کہ بس بچے بھی سونے گئے ہیں تو سارا گھر کا حال پورا ہوا ہے اور یہ کپڑے میں نے دو کے رکھے تھے تو یہ دیکھیں آپ ٹائم اگر آپ کو نظر آ جائے یہ دیکھیں تقریباً تقریباً آت کے دو بجرے ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر آپ سے صبح ملاقات ہوتی ہے لافیز ویلکم بیک مائی ڈیر فرینڈز تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ پائشائی پک رہے تھے تو وہ کہاں چلے گئے اب آپ کو ہنکی آ رہی ہوں کہ میں باہر پارک میں آئی گئی ہوں تو پائشائی بھی پک چکے ہیں یہ تھا شام کا ٹائم اور ہم بچوں کو پارک لے کر آئے تھے تو آپ جو ہے جب تک جا کے دیکھئے پائی کی ریسیپی پائے پک چکے ہیں ہم نے چیک بھی کر لیا بہت مزے کے بنائے ہیں تو آپ دیکھیں پائی کی ریسیپی اور پھر ملاقات کرتے ہیں پائے بنانے کے لیے میں نے ایک پتیلی میں لے لیا تھا آئل اور اس میں میں نے ڈالی ہے پیاز ادرک لسن کا پیسٹ میں نے اس کو پیس لیا تھا اس کا پیسٹ میں نے یہاں پر ڈال لیا ہے اور جب اس کا رو فلیور سمیل ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم اس میں مسالوں کو ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں اس کو ہلکے آج پر دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک کے پکاؤں گی تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے اب یہاں پر ہم مسالے دیکھ لیتے ہیں مسالوں میں میں نے لیا ہے ایک پائے کا ساشے شانوالو کا ایک پہ میں نے یہ ساشے لے لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پر لال مش پاڑڈر لیا ہے دھنیا پاڑڈر لے لیا ہے ہلدی ہے یہاں پر اور جائے وال جا فتری میں نے آدھی ٹی سپون لی ہے یہ سانٹھ ہے پیسی وی اور گرم مسالہ پاڑڈر ہے ساتھ میں جو ہے میں نے یہاں پر زیرہ لے لیا ہے سابو زیرہ ہی ہے پیساوہ نہیں ہے اور یہ میں نے گارنیشنگ کے لیے چیزیں لئی ہیں جس میں اپنا دھنیا ہیں ہری مرچے ہیں ادرک ہے تو ہمارا جو یہاں پہ پیاز ہلکی سی گلابی ہو گئی ہے کچھا پن اس کا ختم ہو گیا ہے تو میں اس سٹیج پر جو ہوں اس کے اندر سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتائی تھے یہ سارے مسالے میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے اس کو تھوڑا پکانا ہے یہاں پہ میں نے زیرہ بھی شامل کر دیا ہے تھوڑا اس کو بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں گوش کو اور اپنے پائے کو شامل کریں گے یہاں ہمارا مسالہ تھوڑا بھون گیا ہے آئل تھوڑا نکل گیا ہے تو میں نے نمک شامل کر دیا ہے یہاں پر اور جو ہے پھر اس کو ہم دوبارہ چیک کر لیتے ہیں اچھا خاصا ہمارا جو مسالہ وہ بھون گیا ہے آئل تھوڑا سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس سٹیج پر اب میں اس میں ڈالوں گی جو ہم نے بائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو میں نے اس میں سے سارا گوش اور جو ذڑیاں وغیرہ تھیں وہ سب پہلے نکال لی ہیں اور جو ہے اب ہم اس کو گوش کے ساتھ اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ اگر کوئی سمیل وغیرہ ہے تھوڑی بہت تو وہ بھی ختم ہو جائے تو ہم یہاں پر اچھے سے ہم اس کو بھول لیں گے اور ساتھ میں جو اس کے ساتھ بڑے بڑے ہڈ دیتے وہ میں نے الگ کر کے رکھیں کیونکہ اس میں جگہ بھی نہیں ہے اور وہ یہ کہ گوش کو خراب کریں گے تو یہ میں بعد میں شامل کروں گی اب آ جاتے ہیں ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا ہو گئی ہے بھنائی گوش وغیرہ سب اچھے سے تو اب میں اس کا جو ہم نے پائے کو ہم نے بائل کر رہا تھا تو اس کا سٹاک تھا تو یہ سٹاک میں اس میں شامل کروں گی شوربہ بنانے کے لیے اور اس لیے میں نے نمک جو ہے کم رکھا تھا کیونکہ اس کے اندر بھی نمک تھا اب جو ہے ہم اس کو یہ ہم میں نے پائے جو تھے بڑے والے پیس وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہیں اور جو ہے اب ہم اس کو شوربہ تھک کرنے کے لیے اور ساتھ میں میں اس میں شامل کر دوں گی ہری میٹ اور ادرک دنیا ہم آخر میں ڈالیں گے جب یہ بلکل بن کے تیار ہو جائیں گے بس ہم اس ڈھکنا ڈال کے اس کو پانچ سے چھے منٹ تک کے لیے پکائیں گے آگے دس منٹ بھی پکا سکتے ہیں یہاں ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پائے کی کیا شکل نکل آئی ہے تو یہاں ہمارے پائے بن کے اب تقریباً تیار ہیں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ہرا دنیا اور یہ دیکھیں زبردست سے یمی سے بیف کے پائے تیار ہیں بن کے اور کھانے بھی بھی مہت مزیدار تھے ابھی بھی مجھے یاد آ رہے ہیں چلنے جی اب پارک واپس چلتے ہیں ہاں جو ہاں جو میں تھا ہیے بیٹا ہمارے پر بیٹا بول کھل لیں ہاں ہمارے پر بیٹا بول کھل لیں جائیے کھل لیں تو گھر میں آگئی ہوں لیکن ابھی مجھے اپنے جانا ہے نن کی طرف وہاں ان کو پائے وغیرہ دینے ہیں مجھے تو بس چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں میں چلنے سے نکال لیتی ہوں پائے پھر وہاں ان کی طرف چلتے ہیں پہنی کھل HDMI تارے گرہ پہنی کھل پہنی کھل technological کی طرف چلتے ہیں چی تو چلتے ہیں پہنی کھل پہنی کھل ang پاس پہنی کھنی کھل پہنی کھل پ ż XP موسیقی